چکیری میں دبنگوں نے مہیلہ کو گھر میں گھس کر مارا چوکی پولیس نے ٹرکایا اہرواں علاقے کے موئیہ گاؤں کا ماملہ چکیری کے اہرواں علاقے میں ایک پریوار کی مہیلہ کو پڑوس میں رہنے والے نصے باز دبنگ اور اس کی بیٹی اور بیٹوں نے گھر میں گھس کر جم کر پیٹا اور صرف اور دیا پیڑک پریوار کی اور سے اہرواں چوکی میں سکایت کرنے پر ٹرکایا کر بھگا دیا بعد میں پیڑک کی اور سے چکیری میں ماملے کی سکایت کی گئی لیکن آروپ ہے کہ پولیس نے کیول انسی آر درج کر ماملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا جس کا فائدہ اٹھا کر دبنگ اور اس کے گھر کے لوگ لگاتر پرتاڑت کر رہے ہیں موئیہ کی رہنے والی روپی پانڈے پتنی دیپک پانڈے نے بتایا کہ اس کے پڑوس میں رہنے والا کپور پانڈے دبنگ کس میں کھگٹی ہے اور آئے دن سراب پی کر گالی گلوچ کرتا ہے بیٹی چوپیز ہلائی کو بھی دو پہر میں گالی گلوچ کر رہا تھا جس کا ویروت کرنے پر ساس نسا پانڈے اور کوک کپور اور اس کی بیٹی لچمی آدھ نے گھر میں گھر میں گھر جم کر پیٹا جس میں نسا کا سیر بھی فٹ گیا ہے بکول روپی ان دو لوگوں نے ڈائل ایک سو بارہ پر پولیس کو سوچنے دی اور پھر اہروا چوکی گئے لیکن چوکی پولیس نے ان لوگوں کو ٹرکا کر بھگا دیا اس کے بعد چکیری تھانے میں ماملہ درج ہوا لیکن پولیس نے آروپیوں کے خلاف کوئی کارواہی نہیں کی پیڑت پریوار کا آروپ ہے کہ آروپی کپور پانڈے کی بیٹی لچمی بھی دبنگ قسمے کی مہیلہ ہے اور اس کا چوکی کے پولیس کرمیوں سنگ اٹھنا بیٹھنا ہے جس کی وجہ سے چوکی پولیس کا دبنگوں کو سرچڑ پراتھ ہے اور یہ بات لچمی پورے محلے میں بھی سرعام بولتی ہے گھٹنا کے لگ بک ایک مہینہ بیٹھ جانے کے بعد بھی پولیس آروپیوں پر کارواہی نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے پیڑت پریوار ادھکاریوں اور نیائے لہے کے چکر لگانے کو مجبور ہے اکھر نندنیو سے کانپور سنبادہ تا آنند شرما کی خاص ریپورٹ یہ صاحب میں ہے جلکے سر کو چوٹ لگی یہ کون ہے ہماری صاحب کیا گھڑنا ہوگی کپور پاندے لکشون پاندے کھلیو پاندے بورہ پاندے میں آ رہا تھا پھر اس کے بات جو ہے آپ کے بولے پولیس کو جگایت کی نہیں ہے ہرہا چوکی آئیت سپایت کی مگر کوئی شنائی نہیں لکشون پاندے اور بما کچھیں اس کو چوکی آنا جانا اسی لیے سے پولیس بچ لگی